اسلام علیکم سیکنڈ یر میتھومیٹک چیپٹر نمبر 3 ایکسسائز 3.4 لیکچر نمبر 2 آئی لیٹ کے بارے میں ہم کچھ مزید ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو کنفیوزن ہے تو یہاں کلیر کریں آئی لیٹ ہے بیٹا ابریویشن آئی مینز انورس ٹرگنومیٹرک فنکشن ایل مینز لگارتمک فنکشن ای مینز الگیبرک فنکشن تی مینز ٹرگنومیٹرک فنکشن اور ای مینز ایکسپنینشل فنکشن یہ کہاں یوز ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے انٹیگریشن بائی پارٹس میں انٹیگریشن بائی پارٹس انٹیگریشن بائی پارٹس کا اگر میں فارمولہ دوبارہ لکھوں آپ کو سمجھانے کے لئے اگر آپ کے پاس دو فنکشن ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو انٹیگریشن بائی پارٹس لگے گا پہلا فنکشن ایز ایز آخر میں اس کا ڈیریویٹیو یہ ایسے ہی یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا اور بہت ایزی وے ہے اسے یاد کرنے کا انٹیڈیریویٹیو اور دوسرے فنکشن کا مائنس ڈبل انٹیڈیریویٹیو اور سیکنڈ فنکشن اب اس میں بہت آسان ہے کہ یہ پہلا فنکشن کسے لیں اور دوسرا فنکشن کسے لیں اس لیے یہ فارمولہ آپ کو مدد دے گا اس کے لیے دیکھیں اگر ہم پہلے لکھتے ہیں L اور پھر لکھتے ہیں آپ T ہم یہ فنکشن لکھ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے تو آئی لیٹ میں L پہلے آ رہا ہے آئی لیٹ میں L پہلے آ رہا ہے تو ہم پہلا فنکشن کسے لیں گے L کو T بعد میں آ رہا ہے تو ہم دوسرا فنکشن کسے لیں گے T کو L means لگارتمک فنکشن پہلے لیں گے اور T means ٹرگنومیٹرک فنکشن کو بعد میں لیں گے اسی رول کے تحت کرتے ہیں تو پہلا فنکشن اسی رول کے تحت کرتے ہیں انٹیگریشن بائی پارس اپلائی کرنے میں یہ رول کیوں اپلائی کیا جاتا ہے یہ اس لیے اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ کئی ہمارے پاس فنکشن ہے جس کی انٹیگریشن موجود نہیں ہوتی جس کو ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں آج کہ انواز ٹرگنومیٹرک کی انٹیگریشن کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا لگارت مک فنکشن کی انٹیگریشن کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا اس لیے یہ پہلے پہلے دونوں فنکشن آرہے ہیں فرسٹ میں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے آ جائے تو ہم اسے فرسٹ لیں گے فرسٹ فنکشن لیں گے کیونکہ فرسٹ فنکشن کا بیٹا یہاں کوئی انٹیگریشن اپلائی نہیں ہوتی اس فارمولے میں دیکھیں پہلا فنکشن آخر میں اس کا derivative پہلے فنکشن کا رول بس یہیں تک ہے درمیان میں اس کا کوئی رول نہیں ہے جہاں انٹیگریشن والا پارٹ اپلائی ہو رہا ہے اس لیے یہ فارمولا ہمیں help دیتا ہے انٹیگریشن بائی پارٹس کو better solve کرنے کے لیے easily solve کرنے کے لیے next ہم question کرتے ہیں اس میں مزید discuss کریں گے question ہے ہمارے پاس i x 3.4 exercise 3.4 کا anti derivative of x square 10 inverse x d of x اچھا بچے اب یہاں تھوڑے سے confuse ہوتے ہیں کہ ہم پہلا فنکشن کسے لیں دوسرا فنکشن وہ تو میں آپ کو discuss کر چکا ہوں لیکن دوسری مرتب اب یہ confuse ہوتے ہیں آپ کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ function ہے کونسا دیکھیں بیٹا inverse trigonometric function inverse trigonometric function میں زہر سی بات ہے inverse نظر آئے گا trigonometric function میں جیسے sin 10 cos 10 میں trigonometric میں ہے اس میں inverse نہیں ہوگا just آپ کے پاس sin 10 وغیرہ ہوں گے logarithmی function میں log آئے گا exponential function میں e آئے گا یا a a raised x raised 2 raised to power x آ جائے گا یا a raised to power something اس کے بعد algebraic function ہے اس میں آپ کو x y نظر آئیں گے just اور اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہاں ہم اگر identify کریں اسے تو یہ ہو جائے گا algebraic function a algebraic function a اور یہ کیا ہو جائے گا inverse trigonometric function اور i late کے حساب سے i l a t e اب یہ i سے start ہو رہا ہے اور یہ a سے start ہو رہا ہے تو i late میں i پہلے آ رہا ہے تو اس کو آپ لیں گے first function اور algebraic بعد میں آ رہا ہے یا mean a بعد میں آ رہا ہے اس کو آپ لیں گے second function practice ہے آپ جتنی practice کریں گے آپ اسے easily solve کر سکتے ہیں فارمولا کیا ہوتا ہے میرے ساتھ اگر repeat کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا پہلا function as it is اب پہلا function ہم نے کسے لیا ہے اسے first function پہلا function as it is آخر میں اس کا derivative پہلا function as it is آخر میں اس کا derivative anti-derivative of second function double 10 inverse x کا کیا ہوتا ہے derivative 10 inverse x کا آپ second chapter پڑھا آئے ہیں derivative of 10 inverse x کا 1 over 1 plus x square ہوتا ہے یہاں باہر constant x cube کو 1 سے multiply کریں گے same 1 plus x square d of x دیکھیں یہ والا part آپ کا solve ہو چکا ہے اسے مزید solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ والا part آپ نے solve کرنا ہے جس پہ integration apply کرنا باقی ہے اب integration کا کون سا rule اس پہ apply کریں کہ integration solve ہوجائے power will apply نہیں کر سکتے اس میں نیچے کا derivative موجود ہو تو وہ فارمولا آپ apply نہیں کر سکتے substitution کر سکتے ہیں یا اس کا ایک better way ہوتا ہے میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ اوپر والے کو نیچے جیسا بنا دیں تو آپ کو آسان ہو جائے question حل کرنا اس کو بناتے ہیں 10 inverse x x cube by 3 minus 1 over 3 اگر نیچے ہے x 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 ٹھیک ہو گیا ٹین تھے ایک x کو علیدہ کر لیے x 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 лю x 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 مائنس 1 آور 3 اب کیا کریں دیکھتے ہیں x 1 آور 1 1 پلس x سکر مائنس 1 اس کو علاقہ یہ والا x اس x کو اس سے بھی ملٹیپلائے کریں اور x x کو اس سے بھی ملٹیپلائے کریں علید علید کر لیں integration کے ہی اندر یعنی means integrand میں x 1 پلس x سکر over 1 پلس x سکر مائنس x 1 پلس x سکر d of x دیکھیں یہ x سے ملٹیپلائے ہوا یہ آگیا ہے یہ x 1 سے ملٹیپلائے ہوگا x آگیا ہے اب یہ والا 1 پلس x سکر یہاں دونوں جگہ آگیا ہے اس کا LCM نے دوبارہ وہی ریزلٹ آپ کو مل جائے گا یعنی ہم کر سکتے ہیں اب یہاں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اس سے cancel ہو جائے گا next integration اس x پہ یہاں کیا بچا ہے صرف x اس x پہ لیدہ پلائی ہو جائے گی اس کا slice لیدہ یہ مائنس اور یہ مائنس ملکہ کیا ہو جائیں گے پلس لیکن ابھی ہم نے یہ apply نہیں کر رہے ہیں اس لئے ابھی نہ کیجئے جب 1 by 3 ہم multiply کریں گے پھر ہم اس minus کو بھی apply کر دیں گے یہاں کیا آیا x over 1 plus x square اب simply اسے کہیں تو integration اپنے integrand میں دو terms پہ الیدہ الیدہ apply ہو گئی اب اسے solve کرنا آسان ہے اس case میں دیکھیں اسے solve کرنا آسان نہیں تھا اب ہم نے جب اسے simplify کیا تو ہمارے پر دو terms میں integration divide ہو گئی اب x integration آپ جانتے ہیں x integration power میں اسے ہی divide اچھا اب یہاں ایک اور rule apply کر سکتے ہیں دیکھیں جب ہم نیچے derivative 1 plus x square derivative derivative of 1 plus x square کیا آتا ہے 1 کا derivative c اور x square derivative کیا آئے گا 2x یعنی 2x یہاں مجھے x نظر آ رہا ہے جب اوپر مجھے x نظر آ رہا ہے تو کیا ہم 2 بھی چاہیے ہمیں تو 2 سے multiply کر دیں ہم اور 2 سے divide کر سکتے ہیں تو جب نیچے والے function کا derivative اوپر موجود ہو تو کیا جواب آتا ہے یہ 1 by 2 as it is 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 alan of function This vanish ہو جب اوپر derivative ہے وہ vanish ہو جائے اس نیکس solve کرتے ہیں 10 inverse x 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 پہلے بھی لکھ سکتے تھے اب اس کو multiply کریں اب یہ جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو ایسے ہوگا یہ minus minus plus ہوگا 3 2 x x ln of 1 plus x x plus c integration کے تمام sign ختم ہو گئے ہیں تو c آپ c یہاں پہ بھی add کر سکتے 3 2 is 6 this is the ultimate answer اگر اس میں سے 1 by 2 common nik 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 Carrot niki nik nik آپ کو نظر آ رہا ہے only first function اور آپ identify کریں کہ یہ کونسا function ہے یہ ہے inverse trigonometric function یہ کیا ہے inverse trigonometric function inverse trigonometric function کی کیا integration موجود ہوتی ہے بالکل نہیں ہوتی inverse trigonometric function کی integration موجود نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی ایسا فارملا نہیں ہے کہ آپ یہاں direct apply کر کے اسے solve کر سکے means integration کو تو ہم کیا کریں گے ہم سہارہ لیں گے integration by parts کا integration by parts ہو رہے ہوں تب ہی لگتا ہے تو ہم one استعمال کریں گے as a second function one کو اس کو change کریں گے دیکھیں question کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں one multiply sine inverse x d of x اب i late i l a t e one کیا ہے one میں نے آپ کو پیچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ one آپ لکھ سکتے ہیں one equals to x کی power 0 is called algebraic function anything raised to power 0 equals to one تو one ہمارا algebraic function ہوگا algebraic function a دیکھیں بعد میں آرہا ہے اور یہ inverse ignominium i پہلے آرہا ہے تو جو پہلے آرہا ہے اس کو ہم پہلا function لیں گے جو بعد میں آرہا ہے اسے ہم دوسرا function لیں گے اور ہم اس کو دوسرا function لیں بھی نہیں سکتے کیونکہ integration by parts میں integration ہمیشہ second function پہ پہلے آئی ہوتی ہے first function پہ نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس کو دوسرا function لیں گے تو اس کے اوپر integration آجے گی ہم پھر وہیں پھنچ جائیں گے کہ integration inverse ignominium i function کی نہیں ہوتی start کرتے ہیں پہلا function as it is پہلا function as it is anti-derivative of second function یا میں جیسے کرتا ہوں پہلا function as it is آخر میں اس کا derivative اس طرح یاد کر لیں دوسرا function کی integration minus double integration second function one کی integral x one کا integral x یہاں پہ بھی one کا integral x derivative one over radical one minus x سلائس بات میں آ جائے گا اس کا فارمولا آپ کو second chapter میں یاد ہونا چاہیے کہ derivative of sin inverse x ہوتا ہے one over radical one minus x square مزید سے solve کرتے ہیں ہم یہ والا x یہاں آ جائے گا یہ angle سے multiply نہیں کرنا x کو باہر لے ہوں اچھا اب یہاں پھر میں آپ کو تھوڑا سا brief کر دوں اس بات کو کہ integration کے پاس دو چیزیں ہیں next another page پہ ہم کرتے ہیں اس سے discuss پھر ہم question وہاں سے start کر دیں گے integration کے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے power rule power rule کیا ہوتا ہے x raised to power n d of x اس کا rule power میں ایک جمع اس سے ہی divide plus c یہ کب apply ہو یہ اس وقت apply ہوتا ہے جب اس base کا آگے derivative موجود ہو اس base کا آگے derivative یہاں کیا موجود ہو derivative here x power کو ہم نہیں لی power کو ignore کر power کو نہیں لی بلکل یاد رکھئے صرف base derivative only base base derivative آگے موجود ہونا چاہئے آپ جانتے ہیں x derivative کیا ہوتا 1 1 ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو یہ power rule لگ گیا لیکن اگر ہم ایک question دوسرا لیں 1 plus 2 x raised to power 2 اس پہ کیا ہم power rule apply کر سکتے ہیں یہ ہی لکھ دیں پاور میں ایک جمع اس سے divide plus c لیکن غلط ہے یہ بالکل wrong ہے میں نے پھر کہا ہے جب بھی آپ power rule apply کرنا ہے تو base derivative یہاں موجود ہونا چاہیے compulsory ہے ورنہ power apply نہیں کر سکتے اگر ہم اس derivative دیکھیں تو کیا نکلے گا 1 derivative c اور 2 x derivative 2 ultimately 2 2 یہاں موجود ہونا چاہیے power کو ہم ignore کریں کہ یہاں ہم 2 ہونا چاہیے 2 یہاں لانے کے لئے آپ multiply کریں گے divide کریں گے یہاں میں multiply کر دیا یہاں divide کر دیا اب فرق آجے گا answer میں 1 by 2 1 by 2 پاور reply کر سکتے اور یہ چیز vanish ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ وادی آپ نے ٹھیک کیا تھا یہ بلکل ٹھیک کیا تھا لیکن اس چیز کی وجہ سے یہ نہیں آئی جو ہم نے باہر multiply کیا اس کا answer غلط ہو جائے گا اس کے برقس ایک اور فارمولا ہے کہ جب نیچے والے کو کہ یہاں کیا چیز چپ رہے یہاں hole کا derivative ہونا چاہیے as a hole یعنی تمام چیز کا derivative اوپر موجود ہو یہاں صرف base کا derivative آگے موجود ہو تو power رول لگے گا only base یہاں تمام کی تمام چیز کا derivative آگے موجود ہونا چاہیے اگر میں لکھتا ہوں 1 over 1 plus x d of x تو کیسے بنے گا نیچے derivative 1 اوپر موجود ہے l of نیچے والا function اگر میں لکھتا ہوں 2x radical 1 plus x square d of x اب یہاں بتائیں بچے کہیں بلکل ٹھیک ہے نیچے والے derivative اوپر موجود ہے 2x آپ پتہ بھی چل رہا لیکن یہ radical سمیت پورے function کا derivative آپ اوپر موجود ہوگا تب ہی اس پہ یہ rule apply ہوگا ورنہ آپ یہ rule apply نہیں کر سکتے اور اس میں کیا فرق ہے only base derivative موجود ہوگا تو power رول لگے گا اور اس میں پورے function derivative موجود ہوگا یہ خود سر رول آپ کو سنجھانا تھا اب پھر اس question کی طرف آتے ہیں ہم یہاں دیکھیں اب یہاں 2 سے اگر میں multiply کر دوں divide کر دوں دیکھیں یہ وہ چیز آگئی 1 plus x square 1 plus x square derivative 2 x ہوتا ہے تو ہم یہ rule apply کر سکتے نہیں کر اس کو یہاں سے ختم کر دیں بعد میں ہم دیکھیں گی کیا کرنا ہے اس لئے ہم نہیں کر سکتے تو اب ہم کیا کریں ہم ہم اگر اس کو اوپر لیں minus 1 by 2 power ہو جائے ہم یہاں دیکھیں ہمیں صرف power کا نہیں power نہیں صرف base derivative آگے موجود ہونا ضروری ہے only base بہت آسان ہو گیا اب صرف base derivative آگے موجود ہمیں power سے کوئی concern نہیں رہا base derivative کیا آتا ہے minus 2x base derivative کیا آتا ہے 1 derivative 0 minus x square derivative 2x ultimate کے آئے minus 2x minus 2x یہاں لائے سکتے ہیں بلکل بلا سکتے ہیں کیسے کریں گے minus 1x2 سے باہر multiply کریں گے یہاں ہم اس پہ power rule apply کر سکتے ہیں minus minus plus 1x2 power rule apply کریں گے power میں ایک جمع اس سے ہی divide یہ vanish ہو جائے چیز یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم نے رف عمل کیا اس کو solve کریں اور آپ کا ultimate جواب آجائے گا x sin inverse x plus half minus half plus 1 plus half یہ اس سے cancel باقی جو بچے گا وہ آپ کا answer ہوں آئی ہوب آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیکس لیکچر میں ہم further detail میں جائیں گے اس exercise کی اور ہم فردر concept سمجھیں گے اللہ حافظ ہم ہم ڈیو 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 ڈیو